اگر صحابہ اکرام علی مردوان زہر عدود کھانا کھا لیں اور شہید ہو جائیں اللہ کے نبی بھی زبان پہ رکھیں اور آپ کی رگیں کو کٹیں تبا پیتے شاہی کوئی نہیں زہر کا تو تھوڑے عرصے بعد اثر کا پتہ چلنا ہے نا اور یہ پتہ بھی نہیں ہے تضاب میں دیاں گا جناب اپنے سامنے پلانا ہوں آؤ کڑا جنہیں بزرگ پڑھتا ہے تضاب پی کے در سے اپنی گرنٹی اٹھیں اس طرح کوئی بچتا ہے سب فراد چیزیں اور آپ کو پتا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے زہر پی کے خودکشی کی یا پیٹھ میں چھورا گھوم کر یا پھندہ لگا کر وہ نبیل اسلام نے ایک ایک چیز گنوائی تو قیامت والے دن آگ میں وہ جلے گا دوزخ کی اور اس میں اس میں وہی عذاب مسلط ہوگا چھورا دے دیا جائے گا بار بار خودکشی کرتا رہے گا پھر مرے گا پھر زندہ ہوگا اس کے پر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر والی چیز کھانا حرام ہے اسلام میں اور یہ کہتے ہیں جی خالد ابن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے تو زہر والا وہ پی لیا تھا امام بخاری بتا رہے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ زہر والی اس طرح کی چیز پینا حرام ہے جی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہودیہ نے حضور کی دعوت کی اور آپ کو زہر دے دیا کچھ اصحاب اس زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے حضور کی بھی زبان پہ آپ نے رکھا تو اللہ نے مرزانہ دور پہ آپ کو بتا دیا لیکن اس کا اثر آپ کے اندر چلا گیا اور ابو دود میں تفصیل ہے کہ ان صحابہ کی شہادت کے عوض نبیل اسلام نے اس یہودیہ کو قتل کروایا اور بخاری کے الفاظ ہیں اے آئیشہ وہ جو چار سال پہلے میں نے وہ زہر علود کھانا کھایا تھا آٹھ بھی میری رگیں کھا کے اس زہر کا اثر واپس آیا ہو اور آنری طور پہ حضور کو شہادت کی اللہ تعالیٰ نے موت دی لیکن یہ آنری شہادت یہ آپ دیکھ لیں یہ کہتا ہے نہیں زہر پی لیا وہ کتے زہر پی کے دستو ساڑھے سامنے ہیں آؤ میڈیا تھے کرو انٹرنیشنل میڈیا کو ہم بلاتے ہیں بی بی سی کو سی این این کو جیو کو اے آر وائی کو دنیا ٹی وی والوں کو بلاتے ہیں آپ پبلیکلی کریں اور ساروں کو اپنا مرید کر لیں لیکن وہ پبلیکلی آپ کی نہیں ہونی چاہیے جسنا وہ ڈیوٹ کارپر فینڈ اور کرس اینجلز لے کے بیٹھا باؤ نیوٹرل پبلیک ہو لگ پتا جائے گا ایک اڑھاتے ہیں امنا اب مجھے بتائیں اگر صحابہ اکرام علی مردوان زہر علود کھانا کھالیں اور شہید ہو جائیں اللہ کے نبی بھی زبان پہ رکھیں اور آپ کی رگیں وہ کٹیں تبا بیتے شاہی کوئی نہیں ہمیں بولاں کیوں بولاں ہاں اوڈیڑ سمجھنا سی بیٹی شاہی ہے ماں زہر تیار کرنے ہیں تمہارے اپڑے حتی دیاں گھتو آج وہ جیڑا جیڑا بابا ہے او جی وہ چڑیہ اڑ لیتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑ سکتے ہیں سر چڑیہ تو اڑتی بھی ہم نے دیکھی ہے بزرگوں کو بھی سی ون تھرٹی میں سوار کرتے ہیں اور جا کے دس ہزار فٹ ایک ہزار فٹ کی بلندی سے ہی نا اینڈ کر کے تھے انہوں کھولنے سائیں آپ لینڈ کرن گے آخرتی سے کہنے ہیں نا سائیں آپ سامنگے وہ اپنے آپ انہوں سامن وہ چڑیہ کو اللہ نے ڈمین دی ہے اس کی وجہ سے اشرف المخلوقات اگر کوئی شخص ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ چڑیہ کتنا اڑ سکے وہ تو ہم ہر انسان چڑیہ سے بہتر ہے تو یہ مرید ان کے اڑ کے بتائیں نا پی تو اڑ نہیں سکتے تو مرید بھی اڑ کے بتائیں نا ان کو تو ہم کاؤک میٹ پر بٹھا دیں نا پہلی دفعہ اور ان کے مریدوں کو ساتھ سوار کریں نا کہ سائیں اڑنے نے انہوں خود لینڈ کران کے جاز کوئی ان کا مرید بھی نہ جاز میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو اس طرح ہوتا ہے ویل مچھلی ڈیڑھ گھنٹے تک اپنا سانس روک لیتی ہے سمندر کے نیچے ڈیڑھ گھنٹا اے بزرگ کو کوئی منون نہ ادھا کینٹہ ہی روک کے دست دے پندرہ منٹ چلو پندرہ منٹ پانچ منٹی کو بزرگ سمندر تھے سارو سار روک کے دست دے تو پھر ویل مچھلی افضل ہوگی بزرگوں سے سہرہی کس پہن ہونے بتائے ہاتھی پاؤں مار کے زمین پہ چالیس کلومیٹر دور تک گزرے ہاتھی سے کمیونیکیٹ کرتا ہے بابا دیوار کے پیچھے کمیونیکیٹ کر کے بتا خدا کے لیے اللہ نے ہر چیز کو مختلف کوالٹیز دی نہیں ہے ان کوالٹیز سے کسی کی بزرگی میں فرق نہیں پڑتا ہے انسان کو اللہ نے ایک چیز ایسی دی ہے جو اسے منتاز کرتی ہے اس کی عقل ایک بیل کے سامنے دوسرا بیل زبا ہوتا ہے نا اور اگر بیلوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میری بھی باری آنی ہے تو وہ چھڑا کے باگ جائیں لیکن ان کو عقل نہیں ہے وہ بس ان کی جو انسٹنکٹ ہے نا اس کے پر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو ایک ٹیٹم لیول کی جتنی سمجھ دی ہے بس اس سے زیادہ نہیں ہوکا سکتا ہے انسان تو پہلے سوچ لیتا ہے میرے پر کا بندہ ہوئے ہیں سون کے ایسی داستنے ہیں کہ ایک کام پان لگے ہیں کہ انہوں نے کہ ایک کام پایا ہے انہوں نے پیچھ لیا تو یہ عقل ہے نا اسی کی وجہ سے اللہ تعالی نے انسان کو امتاز کرتی ہے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس علم نہ آجائے بے شکان آنکھ اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 نائت کمانڈ ہے ٹین کمانڈمنٹس جو قرآن میں آئے قرآنک ورجن آف ٹین کمانڈمنٹس اسلام کبھی نہیں مانے گا کہ گھر کی مندیر پہ قوہ بیٹھا ہو تم مہمان کے آنے کی نوید ہے جوتی پہ جوتی چڑھ دے تو سفر لکھا ہوا ہے یا ایک گائے یا بیل ہے اس نے ایک سینگ پہ زمین اٹھائی ہوئی ہے جب وہ تھک کے دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے نہیں نہ اسلام مانتا ہے نہ سائنس مانتا ہے علم دو ہی ہے ریویلڈ نالج قرآن و سنت کا علم جو وہی کے ذریعے آیا ہے پیغمبروں کے ذریعے یا ایکوائیڈ نالج در نالج اوٹینڈ اسلام کسی تیسرے علم کو مانتا ہی نہیں یا ریویلڈ نالج ہوگا یا ایکوائیڈ نالج یہ ٹاپک تو بہت زیادہ ہے وہ بات کہاں سے کہانے کے لئے میں نے جو کہ فلمدی گفتو کرنی ہوتی ہے میں نے کوئی اس رہا وہ پوائنٹس برا آگئے وہ رٹے تو نہیں مارکے کرنے ہوتے ہیں صرف آپ کو بتانا ہے کہ عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا بابے بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ کوالٹیز نہیں جو کتابوں میں کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور اور جب یہ آپ کبھی غور کریں گے نا میرے بھائی تو آپ کے اندر سے واض نکلی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب اور جب آپ یہ دعوت لے کہ لوگوں میں جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا فرقوں کی دکانیں بند the damage has been done تو آپ یہ دیکھیں لہذا کورستانی صاحب واپس چلے جاؤ غلط جگہ آگے ہو پہلے آ جاندے میری پدائش اور دنیا چھوڑے جانے تو پہلے پہلے آ جاندے کچھ بڑھنا سی تو آڈی ہو یہ تھے کچھ نہیں بڑھنی اور میں حکومت سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو پکڑ کے جیل میں دیں یہ تو چیف جسٹس کو نوٹس لینا چاہیے کہ عبام کو اس طرح بنانے کے لیے بے وکوف یہاں پہ آگئے ہیں پاکستان کا کرزہ اتارو اوہ جی مسلح چکیا سونے دی کانہ ہی کانہ ان کی تین ہیں کانیاں لیتے لوگوں سے چندے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ جی سونے کی کانہ ہی نکلائیں سب فراد ان چیزوں کو آپ موجزات کے ساتھ کمپیر نہ کریں میں نے آج اس لیے آپ کو فرق بتایا کوئی شخص پھر ہمارے بارے میں یہ کلیم نہ کرے کہ ہم انبیاء کے موڑزات نہیں مانتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن انبیاء کو اللہ نے بنوانا ہوتا ہے انبیاء کے پاس سب لوگ فالور ہوتے ہیں ان کو بنوانا نہیں ہوتا انہوں نے ماننا ہوتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ سورہ علی عمران آیت نمبر 179 اللہ کی تشان ہی نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے بلکہ اللہ چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چون لیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لاؤ اللہ اس کے رسولوں کے اوپر تمہارا کام اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہے تم فالورز ہو صرف پیغمبروں کو میں نے مقمان ہے دنیا پہ دین کے کسٹوڈین اللہ کے رپریزنٹیٹیو بندے پیغمبر ہیں ہمیں نبیوں والا دین چاہیے بابوں والا دین نہیں کتابوں والا دین اور صرف وہ بابیں ہمیں قابل قبول ہیں جو ہمیں کتابوں والا دین بتائیں جو آسمان سے نازل ہوا ہے قرآن اور سنت کی شکل میں تو یہ ہے اصل میں ہمارا بابوں سے ذاتی جگڑا کوئی نہیں ہے یہ بنیادی فرق ہے کہ ہم اس دین کو مانتے ہیں جو اس شخصیت پر نازل ہوا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة بر محمد وآل محمد اللہم صلی علیہ وآل محمد صلو علی الحبیب اللہم صلی علیہ وآل محمد وآل محمد اجمعین الیوم الدین آمین